اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے آزاد کشمیر میں آنے والے زلزلے کے حوالے سے جہلوم اور آزاد کشمیر کے شہر میرپور میں ایک بار کل پھر سے زلزلے کے شھٹکے محسوس کیے گئے جن پر ان کی ریکٹر سکل پر شدد چار اشاریہ چار ریکارڈ کی گئی شہریوں میں شدید خوف و حراس ہے لوگ ان آفٹر شاکس کے خوف سے مارتوں کے اندر جانے سے بھی اب گریس کر رہے ہیں اور جاتلہ کے نواہی گاؤں عبدالپور میں تین دن بعد ایک موجزہ ہوا ہے جس میں ملبے سے پندرہ سالہ لڑکی کو زندہ نکال لیا گیا اور اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے حالت خطرے سے باہر ہے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہیں الفت مغلا میں جوائن کریں بہت شکریہ ہے الفت ہمیں وقت دینے کے لیے سر یہ بتائیے گا یہ جو کل بچی زندہ نکلی ہے ملبے میں سے کیا سیچویشن تھی کیا حالت تھی اس کی بچی بہت زیادہ خوف زیادہ تھی ایک زہر ہے وہ پھوکی پیاسی بھی تھی اس کی حالت تو بلکل غیر تھی جو اندازی ٹریٹمیٹ ہے وہ دے دیا گیا اور اب یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس بچی کی حالت خطرے سے باہر ہے کافی اس کی حالت جو ہے وہ سنبھل رہی ہے لیکن وہ جو خوف اس بچی کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے وہ نہیں نکل رہا کیونکہ معصوم بچی تھی پھر اس طرح کا حادثہ پھر اپنے والدین سے دور اس کی کوئی آواز سننے والا نہیں تھا تو ابھی کی اگر ہم بات کریں جہاں پہ میں موجود ہوں تو ایک اور مشکل اس لیے آن پڑی ہے ان زلزلہ متاثرین پر کہ سب سے تقریباً بارش ہو رہی ہے جہاں پہ جس کے پاس جو لوگ محل گما کروں میں رہتے تھے ایک زیادہ ہم دیکھ رہے کہ آپ کی پیچھے مسلسل بارش ہو رہی ہے ہم ٹینٹ بھی دیکھ رہے ہیں ٹینٹ میک فیملی بیٹھی ان کو بھی دیکھ رہے ہیں تو ابھی تو امدادی جو سرگرمیاں تھی یہ تو جا رہی تھی تو بارش کی وجہ سے آئیم شور ہے تو بلکل متاثر ہو گئے ہوں گے جہاں سے کام شروع کیا تھا پہ وہیں آکھڑے ہو گئے ہوں گے جی بالکل جہاں جو کچھے کے علاقے ہیں وہاں پہ گاڑیوں کی مومنٹ نہیں ہو سکتی بہت مشکل ہے ان علاقوں میں جانا کیونکہ جو سڑکے ہیں وہ ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے جو زلزل آیا تھا اس کے بعد سڑکے پہنچ جادہ تباہ ہو گئی ہیں تو یہ ایک اب بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے کہ ٹرانسپورٹیشن اور ان لوگوں تک امدادی سامان کا پہنچنا کیونکہ اس سے پہلے پاک فوج اور دیگر جتنے بھی ہماری انجیوز ہیں گورنمٹہ پاکسان گورنمٹہ فضاد کشمیر لوگ بھی مطمئن تھے کہ ان کی اچھی دیکھ فال ہو رہی ہے ان کو چیزیں پہنچ رہی ہیں لیکن اب مشکل اس لیے ہوگی کہ بارش کے بیس صورتحال مزید خراب ہوگی اور کل کے جو آفٹر شاکس آئے تھے اس سے لوگ اور بہت زیادہ پریشان ہو گئے کیونکہ گھر پہلے سے جو پہلے زلزل آ چکا تھا اس کے بیس دھر تو پہلے سے کمزور ہو چکے تھے لیکن مزید کمزور اس لیے ہو گئے کیونکہ جو کل آفٹر شاکس آئے تھا اس کے بیس لوگوں میں ایک خوف ہوئی راست دے پڑا ہے کہ اب لوگ اپنے گھروں کے قریب جانے کو تیار نہیں ہیں ٹینٹوں میں پڑے ہوئے ہیں محل نماغ گھروں میں رہتے تھے بہت خوبصورت میرپور کی تو یہاں کے جو بینگلوز ہیں وہ تو ویسے ہی مشہور ہے لیکن ایسے ایسے بینگلوز جو کروڑوں روپے لاغت سے بنے وہ بلکل ناکارہ ہو چکے اس قابل نہیں ہے کہ کوئی شخص اس میں رہ سکے جس کی وجہ سے بہت زیادہ صورتحال اس لیے آپ خراب ہو رہی ہے کہ یہاں لوگوں کو اب بارش کی وجہ سے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرتا ہے حضرت لینڈ سلائٹ کے حوالے سے بتائیے گا کیونکہ جب ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی اس قسم کے زلزلے آفٹر شاکس آتے ہیں تو لینڈ سلائٹ ہوتی رہتی ہے بالا کورٹ میں بھی ہم نے وٹنس کیا تھا یہاں لینڈ سلائٹ کا ابھی تک واقعہ رونما تو نہیں ہوا ہمارا رابطہ اب تک نہیں ہو پہلا خواتین حضرات یہ وہ مناظر ہیں نہر اپر جیلم کے ساتھ ساتھ جو سڑک موجود ہے جو کہ ہیڈ رسول سے لے کے منڈی باؤ دین تک آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سڑک جاتی ہے اچھا خاصا ڈسٹنس ہے اس کا تقریباً چودہ کلومیٹر کا پیچ سلائٹ کر گیا یہ چودہ کلومیٹر کا پیچ اس نہر کے کنارے کنارے موجود تھا جو کہ زلزلے کی شدت کی وجہ سے سلائٹ کر چکا ہے مواصلاتی رابطے پورے میرپور سے لے کے جاتلہ اور تقریبے تمام تحصیلوں میں اب تک منکتہ ہے کمیوٹ کرنے کے لئے جو ہر بھی زریعہ ہے وہ اس وقت ان میں رکاوٹ آ چکی ہوئے ہیں اور سب سے بڑی رکاوٹ اس وقت جو کرنے لیے وہ بارش ہے بارش کی وجہ سے جو امدادی سامان جو متاثرین تک پہنچ آنا تھا وہ امدادی سامان متاثرین تک نہیں پہنچ پا رہا اور یہاں پر آپ کو جیسے حفاظ پاتھا ہے کیونکہ لوگ اپنے گھروں میں نہیں جا سکتے وہ لوگ جن کو اسپطالوں نے تھوڑی مرم پٹی کر کے جو کم سطا کے جن کو معمولی زخمی تھے ان کو جب بسٹارچ کیا گیا جب وہ واپس گئے تو ان کے پاس وہ گھر نہیں تھے جہاں پہ وہ اس سے پہلے رہا کرتے تھے وہ ٹینٹوں میں رہنے میں مجبور ہیں اور اب بارش بھی ہو گئی ہے اور آپ کو بتا ہے کہ یہ اکٹوبر کا مہینہ بسٹارٹ ہونے والا ہے سردی کے شدد بھی وہاں پر ازاد کشمی میں ایسے ٹائم میں بڑھتی جاتی ہے تو یہ ایک بہت زیادہ پریشانی کی بات ہے کیونکہ وہاں پہ لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں بھی نہیں پہنچی تو جو ہمارے پاکستانی ہیں ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ جب بھی ہمارے ہمارے نیشنل ازاستر کو جیسی چیز آتی ہے ہم ہمارے اندر یونیٹی جو ہے وہ تب دیکھنے میں آتی ہے لوگوں نے جب پہلے بھی آٹھ اکٹوبر کو جززل آیا تھا لوگوں نے دل کھول کر اتیاد دیئے تھے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھی خیر ہم بات تو انتالیس ہوئی ہیں لیکن یہ بہت زیادہ پرابلم ہے شباد کیونکہ لوگوں کے پاس وہاں پر کھانے کی جیسے پہنچ نہیں پا رہی تو جو جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں جو آس پاس کے علاقے ہیں دل کھول کر اپنے پاکستانی بہن بھائیوں کے سوالے سے مدد ضرور کیجئے گا